بسم اللہ الرحمن الرحیم موزز ناظرین ہمارا ڈراما دیکھنے والے ہمارے ڈراما لورز ڈاکٹر اجمل ملک شالی مارتھیٹر کی طرف سے ایک مرتبہ پھر اپنی پوری ٹیم کے ساتھ حاضر خدمت ہے ہم جانتے ہیں کہ ہر فرائیڈے جمعے کے لیے آپ سب کو انتظار رہتا ہے کہ شالی مارتھیٹر میں اب نیکس جمعے سے کیا ہونے والا ہے میں اپنی ساری ٹیم کے ساتھ یہ بتانا چاہ رہا ہوں آج جمعہ 11 اکتوبر سے ہم آپ کی حدمت میں ایک نیا ڈراما پیش کرنا چاہ رہے ہیں جس کا نام ہے شکاری میرن ہے وہ جو کبھی کوئی ٹیٹر میں چلتا ہوئے ڈراموں میں اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ اچانک ڈریکٹر سوئیتا ہے کہ اب اچھا ڈراما نکالنا پڑے گا اچھا سکرپٹ نکالنا پڑے گا کیوں کیونکہ اب ایک بڑی فنکارہ آگئی ہے ایڈ ہوگئی ہے تو اب جو پبلک بھی زیادہ آئے گی ڈراما بھی مدہ آئے گا کرنے کا لہٰذا اچھا ڈراما نکالنا چاہیے تو آفرین ویسے تو ریگل اور آرکست ہیں یہاں شالی مار تھیٹر کی لیکن جب یہ کبھی گیپ دے کر نکلتی ہیں واپس آتی ہیں تو پھر سے ہمارا دل کرتا ہے کہ مضبوط سکرپٹ نکالے جائیں مضبوط اداکارہ آگئی ہیں اور یہ جس سکیٹر میں بھی گئی ہیں انہوں نے اپنی مضبوط اداکارہ کے دور پر اپنی پہچان کروائی ہے اور ثابت کیا ہے کہ میں اس دور کی سپر اسٹار ہوں اور مزہ داری کی بات مزہ داری کی بات میں یہ بتا دوں آفرین جی کے لئے تالیاں تو بالکل ختم نہیں ہونی جب تک چلاتے جائیں مزہ داری کی بات یہ ہے کہ یہ جو ڈراما ہمارا کل شروع ہو رہا ہے اس ڈرامے کا رائٹر ڈریکٹر بھی ڈاکٹر اجمل ملک احمد اللہ اور اب آپ آج جمعہ گیارہ اکتوبر سے سارے کیٹروں میں نئے ڈرامے تقریباً شروع ہو رہے ہیں سب بھی میند کر رہے ہیں لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس ڈرامے کو ایگنور نہ کوئی کر سکتا ہے اور نہ ہی کریں گے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہاں اچھا اور سپر ڈراما ہوتا ہے ہماری ایک اداکارہ ریہرسل میں موجود نہیں ہے کال انہوں ریہرسل کر لی تھی وہ ہماری ٹیم کا مین حصہ ہے اور لوگ انہیں بھی جوگ در جوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور وہ بھی ہمارے ڈرامے کا حسن اور خوبصورتی ہیں اس وقت نہیں ہے سنہری خان اور آپ کو یہ باتا کرتے ہیں آپ سے کہ یہ ڈراما پچھلے سپر ڈراموں سے بھی زیادہ خوبصورت اور سپر ڈراما ہوتا کیونکہ شالی مہار تھیٹر میں آپ کے سامنے جو جو ٹیم کام کر رہی ہے یہ وہ ٹیم ہے یہ ینگ ٹیم ینگ بلڈ اور ہر ویک کو کچھ نیا کرنے کی جستجو میں یہاں موجود ہوتے ہیں اور آپ ان کو دیکھتے ہیں ہمارے پاس ہمارے ٹیلی ویژن کا شوز کا سٹار تھیٹر کا سٹار ہماری ٹیم میں ایک مرتبہ پھر ببورا سیم سا سمارٹ سا بڑا تیزی سے گروت کر رہا ہے اور بڑی جلدی اپنا نام مقام بنایا اور آپ کے دلوں میں گز گیا ہے خوبصورت کومیڈی کرنے والا اثر مکڑا آگے نہیں بھی آئے گا تو پیچھے سے ہی پہچانا جائے گا اپنے خوبصورت انداز اور سٹائل کی بدولت جو ہے وہ ہماری ٹیم کا ایک بہت خوبصورت حصہ بنا ہوا ہے اور ہم خود یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ سٹیٹ پر نہیں آتا ہم سب اس کے بغیر نام مکمل سے بہت پیارا گپلوس اور کومیڈین آپ ہمیشہ ان کو بڑا لائک کرتے ہیں شجر عباس آج کر شالی مارت ایٹر کی طرف سے لاہور میں آرٹسٹوں کا فیمیل آرٹسٹوں کا اچھی آرٹسٹوں کا گیپ فل کرنے کے لیے روح کیا ہوا ہے ملتان کی طرف اور ملتان سے ہم جو ہے وہ بڑی اچھی فنکارہ ہیں لاکر اپنے شالی مارت ایٹر کی زینت بنا رہے ہیں اور وہ بڑا اچھا کام کر کے یہ ثابت کر رہی ہیں کہ ملتان بھی تیٹر کی دنیا میں ان کے فنکارہ کا ہونا بہت ضروری ہے اور ہماری بہت خوبصورت اداکارہ ملتان سے نکلی اور پورے پنجاب کو فتح کرتے ہوئے اب ہمارے پاس شالی مارت ایٹر میں دوسرا ڈراما کریں گی بہت پیاری فنکارہ سنہ خان بہت درامے میں جو رول ہوتے ہیں کریکٹر ہوتے ہیں یہ ہمارے چھے میل آرٹسٹ جو ہے نا وہ اس ڈرامے کو بھاگ دون میں ہوتے ہیں سنبھال رہے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ایک ساتھ ماں جو ہے کریکٹر وہ میل کے بھی کمی پوری کر رہا ہے اور پیویل جی بھی بہت اچھی ڈانسر بہت اچھی آرٹسٹ ہماری ٹیم کی میمبر دویا چوٹری پاکستان کے سپر سکار امانک چاند صاحب کا شاگیرد ہے اور سٹیک پر جب آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ چاند صاحب نے کوئی اچھا شاگیرد لوگ تو اس کی باتوں پر تالیاں بجاتے ہیں یہ اپنا نام لینے پر خود بھی تالیاں بجاتے ہیں اور یہ ہمارے نئی خیپ ہمیں پیار کر رہے ہیں اور میں آرٹسٹوں کے ساتھ چلنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ ہی آگے چل کے سینے باتے ہیں اور یہ ہمارا بڑا پیارا آرٹسٹ جمشید ہے اور یہ بھی نیو انٹری ہے بڑی اچھی انٹریاں کر رہا ہے اس کی بھی ہم لوگ غوصلہ اوزائی کر رہے ہیں تاکہ یہ بھی بڑا ایکٹر بنے ساجے تھے اور ایک اور پیارا سا بچہ ہے ہمارا گلدستہ وہ بھی کاس میں شامل ہے اس کے لئے جیسے اور یہ سارا جو گلدستہ ہے اس گلدستے کا جو درمیان میں خوبصورت مین سا پھول ہوتا ہے یہ خوبصورت سا جو پھول ہوتا ہے یہ اس کی گرد سارے پھول اس کو سپورٹ کر دے ہیں یہ آگے بڑھ کر دیوانا وہ بڑا ایک گلدستہ سا بن جاتا ہے اور بڑی اچھی خوشکو پیدا کرتا ہے ہمارا تیٹر کا مین کومیڈین کفتار چاند اور یہ مختار چاند کے ساتھ یہ جو نوجوان سا چکر بزرگ لڑکا کھڑا ہو رہا ہے ماشاءاللہ بہت سینئر پرانا فنکار ہے یہ اتنے سالوں سے اس پیڈ میں ہے کہ لوگ اتنی اس کی عمر سمجھتے ہیں میں جاتا ہوں کہ یہ پتچیس تیس سالوں سے ہے اس پیڈ میں لوگ اور سے درنی پنجی تیس آلدہ سے خود اڑھانے کومیڈی ٹرین، جبتوں کا بادشاہ، ڈرامی گریڈ کی اکیل ہے ہمارا سارا شہر اور سارے تیٹر چیک کرو دل ایک ہی جگہ پر مطمئن ہوگا وہ ہے شانی بار تیٹر اور ڈرامی کا نام ہے شکاری میرے نیم موسیقی موسیقی